اوزباللہ السمین علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارا عزیز ساتھی اور دوستو ایک کہانی ذکر کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے تین وزیر تھے اس نے ایک دن اپنے تین وزیروں کو طلب کیا اور تینوں کو ایک ذمہ داری دینا چاہیی اپنے خادم کو بلا کر تین بوریاں طلب کی اور تینوں کو الگ الگ بوریاں دے دی اور حکم دیا کہ اب تم تینوں جاؤ اور میرے لئے نیاب نیاب پھل جمع کر کر لاؤ تینوں وزیر مختلف جگہوں کی طرف نکل پڑے ایک وزیر بغاد کی طرف گیا وہاں سے نیے نیاب پھل عظیم عظیم پھل جو نیاب پھل تھے ان کو جمع کیا اور اس بوری میں جمع کرتا رہا ڈھونڈتا رہا محنت کرتا رہا اور جنگلات کا رخ کیا بغاد میں گیا بغاد کو چھانا دیکھتا رہا جہاں جہاں نیاب پھل نظر آتے نئے پھل تازے پھل نظر آتے ان کو اس بوری کے اندر جمع کر لیتا دوسرے وزیر نے یہ سوچا کہ بادشاہ کو پھلوں سے کیا غرص بادشاہ پھل ایک ایک پھل نکال کے چیک تھوڑی کرے گا تو کیوں نہ ایسا کروں کہ نیاب پھل نہ دیکھوں کوئی بھی پھل ملے اس کو جمع کر لیتا بغاد کی طرف گیا محنت نہیں کی اس نے جا کر جو پھل نظر آیا چاہے کچھا ہو چاہے پکاوا ہو یا گلاوا ہو سڑاوا ہو اس نے ان تمام پھلوں کو جمع کرتا رہا صرف بوری بھڑنے سے غرض رکھی تیسرا جو وزیر تھا اس نے دل میں سوچا کہ یار بادشاہ بوری کھول کر تھوڑی دیکھے گا بادشاہ کے بعد اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بوری کھول کر دیکھے اور ایک ایک پھل کو دیکھے کہ یہ کونسا پھل نیاب ہے کونسا پھل عظیم ہے کونسا پھل اچھا ہے کونسا پھل میرے قابل ہیں کیوں نہ بس بادشاہ تو بوری بھری بھی دیکھے گا کہ کتنی زبردست بوری بھری ہے یہ کتنی محبت کرتا ہے یہ بوری بھر کر لائیا ہے اس نے اپنی بوری کے اندر گھاس بھی دالنے شروع کر دی لگڑیاں بھی بھر دی اور دوسری چیزیں تھیں وہ بھی بھر دی پھر باتین و وزیر بادشاہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے کہ کب بادشاہ ہمیں اپنے دربار کے اندر طلب کرے گا اور ہم جا کر اس کے سامنے یہ تمام بوریاں پیش کریں بادشاہ نے دوسرے دن اپنے خادم کو بلا کر تینوں کو طلب کیا اور تینوں سے پوچھا کہ تینوں نے اپنا کام کر لیا تینوں نے کہا ہاں ہم نے اپنا کام کر لیا اور بوری بادشاہ کے سامنے رکھنا چاہی بادشاہ نے حکم دیا اپنے خادم کو کہ تینوں کو الگ الگ مقامات پر لے داؤ اور الگ الگ مقامات پر ان تینوں کی بوریوں کے ساتھ ان تینوں کو بند کر دیا جائے نامانوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور تینوں کو ان کی بوریوں کے ساتھ بند کر دیا گیا اور پلٹ کر دیکھا نہیں گیا اب تینوں کی حالت خراب تھی جو پہلا وزیر تھا اس نے نیاب پھل جمع کیے ہوئے تھے اس کے پاس پھل عظیم تھے پھل نیاب تھے اس نے اپنی بوری کو کھولا اور اس کے اندر سے پھل کھا کر اپنی بھوک کو مٹاتا رہا دوسرا وزیر جو تھا اس کے پاس پھل تھے تو تھے اور اس کے ساتھ کچھے اور گلے ہوئے سڑے ہوئے پھل بھی تھے اس نے اپنی بوری کو کھولا جتنے پھل تھے کھاتا رہا مگر جب گلے سڑے پھل کھانے پڑے تو اس سے اس کی صحت خراب ہوئی اور بیمار پڑ گیا تیسرا جو وزیر تھا اس کے پاس تو کوئی پھل تھا ہی نہیں وہ تو صرف بوری بڑھنے سے غرض رکھتا تھا اس نے بوری کھولی تو کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو کوئی چیز موجود نہیں غرض یہ کہ اس کو وہی گھاس کھانی پڑی اور جب تک زندہ رہا رہا پھر آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا میرے پیارے دوستو میرے پیارے طالبین ساتھیو اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں نام عمال کی بوری لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے بادشاہ یعنی اپنے اللہ کا حکم مان کر ان بوریوں کے اندر نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے سج بولتا ہے حق دیتا ہے دوسروں کو ان کے مقام عطا کرتا ہے دوسروں کو ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے نیکے کماتا ہے نام عمال میں اضافہ کرتا ہے جب حکم ہوگا تو پھر ہمیں بادشاہ کی طرف سے جب حکم ہوگا تو پھر ہمیں انہی عمال کے ساتھ انہی نیکیوں کے ساتھ ہمیں ایک قبر کے گڑے میں ڈال دیا جائے گا پھر وہاں پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ہمیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا صرف جو چیز ہمیں عذاب سے بچائے گی وہ ہماری نمازیں ہوں گی ہمارے نیک عمال ہوں گے ہمارے اچھے سلوک ہوں گے ہمارے نیکیاں ہمارے اچھی عمل ہمارے اس قبر کے اندر ہمارے کام آئیں گے تو میرے دوستوں میرے پیارے عظیم ساتھیوں یہ لمحہ یہ وقت قیمتی ہے یہ وقت ہمارے حساب کا وقت ہے یہ وقت ہمارے نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے قدم قدم پر نیکیوں کو کماتے رہو اپنی نام عمال کی بوریوں کے اندر نیکیوں کو بھرتے رہو یہ کئی نہیں پتا کس وقت ہمیں جانا پڑے کس وقت ہمارے بادشاہ یعنی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا پڑے اور پھر ہماری کوئی معافی ہماری کوئی ریکویسٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی یہی دنیا ہے یہی وقت ہے کہ جتنا ریکویسٹ کرنے چاہے کر لو جتنے ندامت کے آسو بہانا چاہو وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا غفار ہے وہ بڑا رحیم ہے تو اپنی عمال پر اپنے کردار پر اپنے افعال پر غور کرو کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کیا تو ایسا تو نہیں کہ میں اپنی نام عمال کی بوریوں کو جھوٹ سے بڑھ رہا ہوں میں اپنی نام عمال کی بوریوں کو فضول گوئی سے بڑھ رہا ہوں میں اپنی نام عمال کی بوریوں کو کسی کو دھوکہ دینے سے بڑھ رہا ہوں گے ایسے تو نہیں ہے بھی عذاب سے دور رکھا جائے اور یہی نماز یہی روضہ یہی قرآن کی تلاوت یہی سنت پر عمل یہی عمال ہمارے کامائیں گے یہ دولت ہوں یہ شہرت یہ ست اس دنیے کی چیزیں ہیں دنیے میں رہ جائیں گے جب آپ آگے والے چیزیں ہمارے عمال ہوں گے ہماری اچھی باتیں ہوگی ہمارے اچھی عمال ہوں گے ہماری اپنی پیدا ہمارے اچھی عمال ہوں گے جبکہ دکھوں نے سلامی علیہ وآلہ حسین سلامی علیہ وآلہ تبارک اللہ مجھے وآلہ اسے دارشتہ درانے کی طابقہ فرمائے اچھی دیت ہمارے اچھی عمال ہوں گے اچھاں گے تبارک اللہ اے اللہ تیرا قدر چاہیے تیرا کرم چاہیے ہمارے عمل ہماری نمازیں ہماری رضاقات کوئی اس قابل نہیں کہ جس سے ہماری بھوریاں بھر سکیں اگر تیرا کرم ہو تیرے رحمت ہو تو ہم ہمیں توفیق بھی عطا کر اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنی بنام عمل کی بھوریوں کو نیکیوں سے بھر سکیں اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وما توفیقی اللہ باللہ لالیہ لازیم موسیقی